اگر آپ کے ناک پر بال آنا شروع ہو جائیں تو اس سے آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں میں جب تین سال کا تھا تو ٹھٹرتی سردی میں ایک دن دادا نے سکول میں داخل کروا کر عمر پانچ سال لکھوا دی کہ سرکار سکول میں اس وقت پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ ممنوع ہوتا تھا جبکہ میرا یار جمعہ گل اپنی امہ کی کرم گود میں بیٹھ کر چائے پراتے ٹھونستا رہا میں ٹاٹ پر بیٹھ کر صبح سے دھپہر تک علف سے اللہ اور بے سے بکری کے راگ علابتا رہا اور جمعہ گل گلے میں غلیل ڈال کر گاؤں کے درختوں میں پرندے مارتا رہا ہم سارا سارا دن استاد رحیم گل کی سوٹیاں اپنی پشت پر کھاتے رہے تاکہ کل کو معاشرے میں ایک مقام بنا سکیں اور جمعہ گل اپنے باپ کے کندے پر بیٹھ کر گاؤں کے میلے لوٹتا رہا ہم سکول سے چھٹی ہونے کے بعد گندم کی کٹائیوں میں امہ کا ہاتھ بٹاتے رہے اور جمعہ گل کھیت کی مدیر پر بیٹھ کر جوانی کے گیت گاتا رہا ہم جب آنس کو بھری آنکھوں سے جمعہ گل کی طرف دیکھتے تو دل کا حال جان کر امہ بولتی بیٹا تم ایک دن بڑا افسر بنے گا اور جمعہ گل جیسے لوگ تیرے نوکر بنیں گے سکول سے کالج کالج سے یونیورسٹری ہماری قسمت میں صرف کتابوں کا ڈھیر چاٹنا رہ گیا جبکہ جمعہ گل گاؤں کا لچہ لفنگا بن کر جوانی کے مزے لوٹتا رہا ادھر ہم نے پی ایج ڈی تھیسز جمع کروا کر گویا علامہ بننے کی ٹھان لی تو ادھر گاؤں میں جمعہ گل نے بغل سے پسٹول کا ہولسٹر ہٹا کر کندھے پر کلاشن کوف رکھنی شروع کر دی پھر ہم نے پیچھے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا کہاں کا جمعہ گل اور کہاں میں ہم بقول امہ کے واقعی افسر بن گئے اور گاؤں سے اپنا ناتا ٹوٹ گیا اپنی افسری شہری بیوی اور بچوں میں ایسا کھو گئے کہ یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ جمعہ گل کیا کر رہا ہوگا امہ کی باقی ساری باتیں بلکل سچ ثابت ہو چکی تھی بس کبھی کبھار ان کی یہ بات دل کے دروازے پر دستک دے کر بیچین کر دیتی کہ جمعہ گل تمہارا نوکر بنے گا شاید امہ کی بات سے زیادہ یہ خود کی ایک خواہش تھی جو شعور سے لا شعور تک کا فاصلہ پاتھتے ہوئے تہا تو شعور میں پنجے جاگ گاڑ بیٹھی تھی اور پھر میں کیمرج میں پڑھتے اپنے بچوں کو ہر وقت یہی راک سنانے لگتا کہ بیٹا میری طرح بنو جمعہ گل مت بنو میرے بچے مجھ سے پوچھتے کہ پاپا ہو اس جمعہ گل اور میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ میرا نوکر سالوں بعد گاؤں جانا ہوا بیوی بچے ساتھ تھے گاؤں بھی پھیل کر جیسے چھوٹا سا شہر بن گیا ہو کافی لوگ اب اجنبی تھے میرے لیے ایک دن پیغام آیا کہ جمعہ گل نامی بندے نے اہل خانہ سمیت دعوت پر بلایا ہے میرے اندر ایک کمینی سی خوشی در آئی کہ جمعہ گل کو دکھاؤں گا کہ پڑھائی لکھائی اور استاد رحیم داد کی سوٹیوں نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اور وہ صدا کا لچہ لفنگا آج بھی دو وقت کی روکی کے لیے مر رہا ہے بیگم کو تحقید کی کہ پانچ ہزار اس کی بیوی کو تھما دینا رات کو اپنے چار ہزار سی سی گاڑی میں بیٹھ کر جمعہ گل کے گھر پہنچا تو سناٹے میں آ گیا شہر میں تین سو گز بنگلے والا افسر چار ہزار گز وسی بنگلے کو دیکھ کر حیرت سے دانتوں میں انگلی دبائے رہ گیا بنگلے کے اندر چار وی ایٹ لینڈ کروزر ایک شان سے کھڑی تھی واسکٹ پہنے جمعہ گل گرم جوشی سے آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گیا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے آدمی بن گئے بھول گئے ہم جیسے غریب اور انپڑھوں کو میری بیوی اور بچے موں کھولے حیرانگی سے بنگلے کو دیکھ رہے تھے اور جمعہ گل بتا رہا تھا کہ امہ کی دعاؤں سے وہ آج پاکستان کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹر بن گیا ہے اچانک میرے بیٹے نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا کہ بابا یہ وہی جمعہ گل ہے جو آپ کا نوکر بن رہا تھا میری خاموشی پر چھوٹے والے بیٹے نے انگریزی میں کہا پاپا میں بھی جمعہ گل بنوں گا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تمہارے ناک پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تم جلد دولت سے ملہ مال ہونے والے ہو